غین صاحب کی تقریر سنیے انہوں نے موجودہ حکمرانوں کو کہا کہ تم نے غلام حسین کے ساتھ ان کو دھوکہ دیا اور تمہارا حشر یزید جیسا ہوگا تو اب ہوگا کیا پاکستان میں آپ کیا ہوگا وہ الٹا غین صاحب کے بیان پر تو تفسر نہیں ہو سکتا نا آپ کا چینلی بند کر دیں گے نہیں آپ بات کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بلکل رضا حارون صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں آپ بات کر سکتے ہیں رضا حارون صاحب ہی ہیں ٹھیک ہے بجاہ ہے لیکن میں ایم کیم کے بارے میں ایک خاص اچھا زیادہ بات نہیں کرتا یا آپ کا پروگرام نہیں چلے گا کیوں رضا حارون صاحب ایسے ہی ہوگا ہمارے ساتھ کہ ہمارا پروگرام نہیں چلے گا اس کے بعد اگر وہ بات کریں گے حارون ایشیزہ میرے خیال میں جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیسے کروٹ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بہت دانشور سمجھنے کے لیے اور جتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بہت دام تراشی تو مت کی جائے آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایم کیم جوئن کریں آپ نہ کریں اپنے کومنٹس اپنے پاس رکھیں اس طرح کی گفتگو کرنا کسی لیڈر کے لیے جو کہ ایک پاپولر منڈیٹ انجوائے کرتا ہو اس کے لوگ اسیمبلیز میں موجود ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک دانشور ہے یا بنتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے پلوٹ مختلف حکومتوں سے کھائیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ فیصل لزا عبدی انہوں نے بھی اس کو کسی شاڑ اپ پول دی کسی پروگرام میں کسی اور پروگرام میں یہ کہہ رہا ہے اس کا آپ کولمز کی تحریر پڑھیں اس میں دینیات اسلامیات اور اخلاقیات پہ ایسے پھاشن ہوتے ہیں